اور بھی آپ کو دائیں کہ نون لیگ کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ مریم نواز پنجاب بھر میں ڈیویجن آئی کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تنظیم کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی ہے رانہ سنولا نے آنے والے حالات کے تناظر میں پنجاب کے قیادت کو لاہور بلا کر اعتماد میں لیا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوام کو ریلیف دینے اور مہنگائی کم کرنے سمیت ترکیاتی منصوبوں پر تجابیز طلب کر لی ہیں آپ پہتا چلیں کہ نون لیگ کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ مریم نواز پنجاب بھر میں ڈیویجن کی سطح پر دورے کریں گی جبکہ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تنظیم کو متحرک کرنے کی ہدایت کر دی ہے مزید اعلیٰ جان لیتے ہیں نمائندہ بولنے ہو زفاتمہ شرازی زفاتمہ اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل مسلم لگنون کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈیویجن بھر کی سطح پر دورے خود کرنا شروع کر دی ہیں اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ تنظیم کو متحرک کیا جائے اور جسے بھی نراز ارہقین ہیں ان کو منانے کی کوشش کی جائے کیونکہ کچھ ایسے ہیں جو نشستیں مسلم لگنون کو نہیں دی گئی تھی وہ ان کے جو ہیں وہ اترازات ہیں ان کے تحفظات ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے خطوصی طور پر ایک ٹیم بنائی ہے جس کی قیادت جو ہیں وہ رانہ سناولہ کر رہے ہیں اور وہ ہر ڈیویجن میں جا کر مسلم لگنون کے جو رہنما ہیں ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے مہنگائی کم کرنے کے سمیت ترقیاتی منصوبوں پر بھی جو ہے تجاویز طلب کر لی ہیں جس میں ایم پی ایس کی سنی گئی اور وزیر اعلیٰ نے عرصہ دراز سے منتظیر ارہقین اسمبلی کو بلا کر خود ملاقاتیں شروع کی ہیں اور آج بھی حافظہ بات میں انہوں نے پرسنلی بیس پر کئی ایم پی ایس سے ملاقات کی اور نون لیگ میں وزارتوں اور پارلیمانی سیکٹریز اور مشیروں کے تقریر سے پیدا ہونے والے جو آپس میں اختلافات سے ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت سکریہ فاطمہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے